جنوبی پنجاب بھر میں ڈسٹرک بار ایسوسییشنز انتخابات دوہزار انیس کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری پولنگ کا عمل شام چار بجے تک جاری رہے گا وکلہ اپنا حد کے رہجہ استعمال کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری کو تائینات کر دیا گیا سکیورٹی کے بہتر انتظامات کیے گئے الیکشن کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں ووٹرز جو ہیں وہ اپنی امیدواروں کو بھرپور سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنی اپنے امیدواروں کو ووٹ بھی کاسٹ کیا جا رہا ہے سلانہ انتخابات کے حوالے سے خبر ہے یہ کہ دوہزار انیس کے سلانہ انتخابات جو ڈسٹرک بار ایسوسییشن کے انتخابات ہر سال ہوتے ہیں آج وہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ان انتخابات کے حوالے سے اب پولنگ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے اور تقریباً اس حوالے سے بتائیں کہ مختلف ازلا میں کہیں آج بجے تو کہیں نو بجے پولنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اسی پر آپ کو جو ہمارے نمائندگان ہیں مختلف ازلا سے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ملتان میں بھی ڈسٹرک بار ایسوسییشن کے انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے پولنگ کا عمل شام چار بجے تک جاری رہے گا یہاں پر ادنان یاکوب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بلکل ڈسٹرک بار ایسوسییشن ملتان کے آج الیکشن جاری ہیں اور پولنگ کا عمل جاری ہے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تقریباً ایک ہزار سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں اور ٹریفک وارڈن ہیں جو باہر روڈ کے اوپر ڈیوٹی پر معمور ہیں اور ڈسٹرک بار کے بلکل اندر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں جتنے بھی ووٹرز ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی سخت چیکنگ کے بعد ان کو جو ہے اندر آنے دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو عام سائلین جو کیسز کی سماعت کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے متبادل دوسرا جو ہے گیٹ اوپن کیا گیا ہے اور سیکیورٹی میں ہم دیکھیں تو جو سامنے ڈسٹرک بار کے جو پارکنگ ہے وہ بھی ختم کرا دی گئی ہے اس کے متبادل جو ہے سیول لائن کالیج ہے وہاں پہ پارکنگ کی انتظامات کیے گئے ہیں جو وکلا ہیں جتنے بھی جو آنے والے لوگ ہیں وہ اپنی گاڑیاں وہاں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پارکنگ ختم کی گئی ہے اس کے علاوہ جو کچھری کو آنے والے جو راستے ہیں وہ بھی بند کر دی گئے ہیں جو شہری ہیں جو مسافر ہیں جنہوں نے اگر یہ روڈ استعمال کرنا ہے ان کو متبادل راستہ بتایا گیا ہے کہ وہ متبادل جو ہے راستہ استعمال کر کے سفر کر سکتے ہیں تو پولنگ کا عمل جاری ہے جس کے بارے الیکشن کے لیے اور چار بئے تک یہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا اور بڑے خوشگوار انداز میں جو ہے سکت سیکیورٹی کی جو صورتحال یہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے اگر میرا کیمرہ من فراز حمید آپ کو دکھائے تو جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ ساتھ خواتین بھی جو ہیں وہ ڈیوٹی پر معمور ہیں اور اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہیں اور شام تک تقریباً یہی صورتحال ہوگی اور ہر طرح سے کوشش کی جائے گی کہ جو ڈسٹرک بار کا الیکشن ہے اس کو پور امن بنایا جائے اور جو کارکران ہیں خاص طور پر جو سپورٹران ہیں اپنے جو ووٹرز ہیں اپنے میدواروں کے وہ بھی پرجوش نظر آ رہے ہیں چونکہ پور امن محول میں یہ الیکشن جاری ہے جی پور امن محول میں یہ انتخاب ہو رہا ہے آپ سے مزید بھی معلومات لیں گے ادنان ابھی آپ کا شکریہ ادھر مظفر گرڈ میں بھی ڈسٹرک بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات ہو رہے ہیں ووٹرز اپنا حقیر ایدہ ہی استعمال کر رہے ہیں آمیر ڈوگر سے بات کریں گے آمیر مظفر گرڈ میں انتخابات ہو رہے ہیں اور یہاں پر کتنی نششتوں پر امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور بکلا کی تعداد کیا جو اپنے ووٹ کے استعمال کریں گے بلکل پورے پنجاب کی طرح مظفر گرڈ میں وہ آلریڈی بلا مقابلہ منتخب ہو چکی ہیں عزت میرے ساتھ کچھ بکلا ووٹرز موجود ہیں ان سے بات کریں گے اچھا بھائی جن یہ بتائے گا کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے ہم مہارجاز صاحب کو اور ان کے پینل کو ان کی پوری کمپلیٹ حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کافی ہوف فول ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عزت عطا کرے گا جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے تو انشاءاللہ بہت ہوف فول ہی ہم لوگ بلکل صدارت کی امید بار ہے مہارجاز یہ ان کے سپورٹ ران ہے نوجوان وکل ہے سپریم لائرز فورم کے ایک وکیل وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا علی بھائی آپ بتائے گا کہ آپ کس کو سپورٹ کرنے جارے ہیں کس کو ووٹ دیں گے آج کس کی جیت آپ کی نظر میں جو متوقع ہے ہماری نظر میں اس بار مہارجاز صاحب کی جیت بلکل واضح ہے اور انشاءاللہ مہارجاز صاحب پریزیڈن ڈسٹرک باہر ہوں گے آج شام کو ہم ان کا جشن بنائیں گے جنرل سیکٹری پہ انشاءاللہ تعالی زبیر احمد خان صورانی صاحب ہوں گے نائب صدر کے لیے ہم ووٹ دے رہے ہیں جناب والا شیخ احمد عیاض صاحب کو اور اس کے علاوہ فنانس سیکٹری کے لیے چودی جعوید اقبال کو سپریم لائر فورم سپورٹ کر دیا اور لائبریری سیکٹری کے لیے شمسہ کمل ایڈوکیٹ اور انشاءاللہ پورا جو پینل ہے اس سال جو کامیاب ہوگا اور باہر کے اندر اور باہر اور بینچ کے تعلقات ہیں آج بلکل وکلا جو جشن منانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں وکلا کی جانب سے یہی کہا گے کہ مہار عجاز کے جو سپورٹ رہانے ہیں ان کو لائبریری کی جو سیٹ پر ہے اور اس پر شمسہ کمل کو سپورٹ کریں گے ایک ہزار چوبیس بکلا جو اپنا حق کے رائد ہے جو استعمال کر سکیں گے پولنگ جو شام چار بے تک جاری رہے گی جس کے بعد نتائج آنا جو شروع ہو جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جیت جو وہ کس کا مقدر بنتی ہے جی آمیر ڈوگر آپ کا شکریہ مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے بیاں والی کا روک کریں گے جہاں پر ڈسوک بار ایسوسییشن بیاں والی کے ڈسوک بار ایسوسیشن میاں والی کا الیکشن جاری ہے اور پولنگ کا سلسلہ جو ہے صبح نو بجے شروع ہوا ہے اور اس وقت تک تقریباً پچاس کے قریب جو ووکلا ہے جو ووٹر ہے ووٹ اپنا پول کر چکے ہیں یہاں پہ دو گروپ ہیں جو مد مقابل ہیں شیخ گروپ اور اس کے علاوہ دوسرا جسٹس گروپ ہے جن کا کانٹے دار مقابلہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے میرا کیمرو میں نے آپ کو دکھا سکے گا کہ یہاں پہ یہ کافی سارے ووکلا کا رش لگا ہوا ہے اور صدر کی جو نشست ہے اس پہ دو امیدوار آمنے سامنے ہیں شیخ گروپ کے ریاض محمد خان ہیں اور جسٹس گروپ کے محمد اشرف خان صدر کی نشست پر الیکشن لڑ رہے ہیں جنرل سیکٹری ایک ہی نشست پر جو امیدوار آمنے سامنے ہیں رشید احمد خان ہے اور جسٹس گروپ کے احمد زیب خان ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل سیکٹری کی نشست کے لیے ایک آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں اور اس کا نام ہے علمدار حسین ملک جو آزاد حیثیت سے جنرل سیکٹری کا الیکشن یہاں پہ لڑ رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ شام چار بجے تک پولنگ کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس میں ایک سے ڈیڑھ گھنڈے کا جو وقفہ ہے نماز کا اور کھانے کا وقفہ ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت تک جو صورتحال ہے جہاں دیکھنے کو نظر آئی ہے وہ جو ہے کہ جیسٹس گروپ اور شیخ گروپ کے دونوں صدارت کے جو امیدوار ہیں مضبوط ترین امیدوار ہیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کون سو امیدوار ون کرنے جا رہا ہے اسی طرح جنرل سیکٹری شیخ پہ بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جیسٹس گروپ اور شیخ گروپ کے دونوں جو جنرل سیکٹری کے امیدوار ہیں دونوں مضبوط امیدوار ہیں اور یہ شام چار بجے جا کے ہی پتا چلے گا کہ ان دونوں امیدواروں میں سے کون سو امیدوار بن کرتا ہے اور کون سو امیدوار جو ہے مضبوط امیدوار تھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ووٹر کی تعداد جہاں پہ جو ہے تین سو سینتیس ہے اور چار بجے پولنگ سٹیشن اس کی ختم ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو ووکلا میاں والی سے بہر ہیں وہ بھی آکے ووٹ اپنا ضرور پول کریں گے جی شکریہ آپ کا اکثر آپ نے اپ ڈیٹ کیا مزید بھی آپ سے معلومات لیں گے بورے والا سے ہمارے ساتھ کاشف چودری موجود ہے کاشف کہیے یہاں پر کیا اثر ہوئے تھے حالے جی بلکل بار ایسوسییشن بورے والا کے سالانہ انتخابات کے سلسلہ میں پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے سات سو اٹیس ووٹر جو ہیں وہ اپنا حق کے رائے دے ہی اعمال کریں گے صدارتی امیدوار کے حوالے سے باقی ہے صدارتی امیدوار دو جو امیدوار ہیں وہ ان کے درمیان ونڈ ون مقابلہ جو ہے وہ ہوگا سردار شہزاد احمد ڈوگر اور ملک فرقان یوسف ڈوگر کے درمیان جو ہے ونڈ ون مقابلہ ہوگا جنرل سیکرٹری بار کے لیے خورم ریاض اور کاشم مقبول کے درمیان جو ہے ونڈ ون مقابلہ ہوگا دونوں گروپوں کو جو ہے سینئر وقلا کی حمید جو ہے وہ حاصل ہے اس لئے اب توقع کی جاری ہے کہ دونوں جو گروپوں کے درمیان جو ہے مقابلہ کانٹے دار ہوگا اس کے علاوہ سکوٹی کے حوالے سے بعد کے سکوٹی کے فول پروف انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں بار کے جو چاروں گیٹس کو بند کر کے وہاں پر پولیس کی باری نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے پولنگ کامل جو ہے وہ چار بیئے تک جو اب بغیر کسی وقفہ کے جاری رہے گا جی جی شکریہ آپ کا راجنپور کا روک کریں گے جہاں پر بھی آج انتخاب ہو رہا ہے وقلا اپنے نمائندوں کو ووٹ کاس کر رہے ہیں اسی پر بات کریں گے خورم شہزاد بھٹا سے خورم بتائیے یہاں پر کل کتنے ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں اور کانٹے کے مقابلے کی توقع یہاں پر جی بلکل راجنپور کے اندر وقلا حضرات جو ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کی تعداد چار سو پیتیس ہے اور آٹھ نشستوں پر آج اٹھارہ امیدوار جو ہیں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں صدارت کی سیٹ کے لیے سید سخاوت حسین بخاری اور کمر جمال اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے جبکہ جنرل سیکٹری کی نشست پر سید احمد بٹوانی اور عباد اللہ کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے اب تک کی جو صورتحال ہے اوورال کافی اچھی دکھائی دے رہی ہے گہمہ گہمی بھی بڑی زور و شور سے دکھائی دے رہی ہے جو اپنے سپورٹران اور جو ہامی وکلا ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اس کے علاوہ زلہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انضامات کیے گئے ہیں بارحال کی طرف آنے والے جو راستے ہیں ان کی کڑی نگرانے بھی کی جا رہی ہے اور واغ تھرو گیٹس کے ذریعے بھی لوگوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے دوسری جانب ریس کی ڈبل ون ڈبل ٹو اور محکمہ سیحت کی ایمبولینسیں بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر تیار رہا جائے جی کاشف شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں ان تخابات کے والے سے ادھر ملتان ڈسٹرنگ بار میں پولنگ کا عمل جا رہی ہے وقلہ کی بڑی تعداد اپنے امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے ڈسٹرنگ بار میں موجود ہے مقصود چوہان سے بات کریں گے مقصود بتائیے یہاں پر کیسی تیاریاں دیکھ رہے ہیں آپ اور جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق کے ردہ ہی استعمال کر رہے ہیں بلکل الیکشن دوہزار انیس ملتان ڈسٹرنگ بار کی جو یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں چار ہزار ایک سو ساٹھ بکلہ جو ہے اپنا حق کے ردہ ہی استعمال کریں گے جبکہ پندرہ سیٹوں پر تینتیس امیدوار جو ہیں وہ اپنے الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں پر میرے کیمروین اس وقت دکھائے ہیں تو یہاں پر بقائدہ طور پر کیمپنگ بھی کی گئی ہے اور یہاں پر محمد ناظم خان جو صدارت کی امیدوار ہیں اور صدارت کیلئے لڑ رہے ہیں اور یہاں پر کافی گھمبیر جو ہے صورتحال ہے یہاں پر موسم بھی بہت سوہن ہے اور بارش جو ہے وہ بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے اور بکلہ جو ہے ان رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے یہاں پر گائے بگائے آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں میں ساتھ سابق صدر ہائی کورٹ بار بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں سار آپ مجھے بتائیے گا کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کتنے پر امید ہیں اپنے ووٹر کو لے گا ہمارا ایک یہاں آلائنس ہے جس کا نام گرینڈ آلائنس ہے تو اس گرینڈ آلائنس کا کینڈیٹ ہے محمد ناظم خان برہ سدارت تو ہم ان سے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہوفل ہیں انشاءاللہ یہ جو ہمارا گروپ ہے ہمارے دوستوں کا آلکہ اے باب ہے اس لئے ہمیشہ بار کے وقار کے لیے اور وکلا کے مفاد کے لیے کام کیا ہے تو ہم اس بیے جو ہمارا پچھلی ماضی ہے ہمارے گروپ کا اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے کنڈیٹ کامیاب ہوگے انشاءاللہ وکلا ایک بہت باشور طبقہ ہے تو وہ اپنا ووٹ ہمیشہ اپنے شعور کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق ووٹ بھی انہی کو کاسٹ کریں گے اس کے علاوہ میرے کیمرا میں آپ کو دکھائیں تو یہاں پر خواتین وکلا بھی موجود ہیں جو یہاں پر اس بینا ووٹ کے رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرنے آئے ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں یہ کن کو سپورٹ کر رہی ہیں السلام علیکم میں مہم بتائیے گا کس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور کس کو ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں میں پریزیڈنٹ پر باب احمد سید کو کر رہی ہوں سپورٹ اور انشاءاللہ ان کے لیے ہی ہم لوگ دعا گو بھی ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہوفل بھی ہیں انشاءاللہ بلکل خواتین ہے ابوکلا کہنا ہے کہ وہ اسے باب احمد سید کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ سنسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اب تک جو ہے پانچ سو چالیس ابوکلا نے حق کے راہی دعی استعمال کر چکے ہیں اور یہ شام سنسلہ جائے شام آپ نے پہلے بھی بتایا تھے کہ پانچ بجے تک ٹائم ہے بکلا کی کیا کہتے ہیں اس ساری سورتیال پر اس سے پہلے بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید کچھ ایک تو تاخیر سے پولنگ شروع ہوئی تھی جی تاخیر کے تاخیر کے حوالے سے بات کریں تو تاخیر تو نہیں ہوئی پولنگ کی عمل میں نو بجے پولنگ کا عمل سٹارٹ کر دیا گیا تھا لیکن جو بکلا ہے وہ اسے بہت پور جوش دکھائی دے رہے ہیں اپنے امیدواروں کو لے کر اور وہ جو ہے ان کو فل سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت پور جوش ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر حتمی ہار پہ جو ہے اپنے امیدواروں کو جتوائیں گے اور الیکشن جیت کر جو بار کے مسائل ہیں وہ ان کی اولین ترجیح ہوگی کہ ان کو حل کیا جائے گا جی الیکشن کے بیٹھی الیکشن بورڈ کی جانب سے برپور تیاریاں کیے گی جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا مقصود مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے مقصود بتا رہے ہیں کہ جو وکلہ ہیں وہ اپنے اپنے امیدواروں کو جن کو وہ انہوں نے پہلے بھی سپورٹ کیا جب وہ کیمپین کا وقت تھا وہ اپنے اپنے امیدواروں کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ شام پانچ وجہ تک جاری رہے گا